الحمدللہ من يحده اللہ فلا مذل له ومن يدلل فلا حادی لا واشهدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمدًا عبدو ورسولو اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدعا وکل بدعا زلالا وکل دلالة فی النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلا والدی سیاباً اعمل صالحاً ترضاہ واسلح لی فی ذریتی واسلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن زُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ حضراتِ محترم خزشتہ مجلس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اہم پہلو دعوتِ توحید اور شرک سے بچنے کے لیے جو کچھ انہوں نے خود کیا اور اپنی قوم کو اس کا سبق دیا وہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں یوں تو سارے ہی انبیاء اللہ کے مقرب اللہ کے دوست اللہ کے پیارے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے جسے اپنا خلیل قرار دیا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے خلیل کا مطلب ہے جو دلی دوست ہوتا ہے جس کی ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم کو یہ خطاب دیا تھا کہ آپ خلیل اللہ ہیں یعنی میرے دلی دوست ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجت الودا کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں اگر کسی کو خلیل بنانا درست ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا لیکن میں اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت جس سے رکھتا ہوں وہ میرا رب ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کے اندر آخر وہ کون سی صفات تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں خلیل بنا لیا آج انہی میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ ان ساری میری گزارشات کو اس تناظر میں دیکھنا ہے ہم مسلمان ہیں زندگی کے مختلف ادوار میں ہم بعض اوقات آسانی میں ہوتے ہیں بعض اوقات تنگی میں کبھی صحت تندرستی ہوتی ہے کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے اللہ حضر القیاس ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ اللہ کی فطرت اور قانون ہے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا پشین کسی بھی چیز سے آزماؤں سکتا ہوں من الخوف والجوع ونقسم من الانوال والانفس والسمرات بھوک بھی دے سکتا ہوں خوف بھی دے سکتا ہوں مال بھی چھین سکتا ہوں چان بھی لے سکتا ہوں حل بھی لے سکتا ہوں کہ بے شمار نعمتیں مال و دولت سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنی مرغوب چیز نہیں کھا سکتا یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہیں اللہ کہتے ہیں والا نبلو انکم میں ضرور آزماؤں گا تمہیں اور یاد رکھیں آزمائش صرف اس پہ آتی ہے جسے اللہ اپنا سمجھتا ہے آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے زندگی میں کرائسیز آ جائیں یا کچھ بھی ہو جائے تو ہم اللہ سے ایسے غلط انداز میں گلا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے میرا ہی گھر نظر آیا ہے میں نے آخر کیا ایسا جرم کر دیا ہے کہ میرے گھری ساری تکلیف ہیں میرے وائیو انبیاء کی زندگی دیکھیں اس کائنات کے اندر اللہ کے سب سے مقرب سب سے محبوب سب سے پیارے اللہ کے نبی ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سب سے سخت آزمائش جن کی کرتا ہے وہ انبیاء ہے ان کے ساتھ سارا معاملہ ہوتا ہے آپ ذرا غور فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ابھی آپ اپنی ماں کے بطن میں تھے اللہ نے باپ کو اٹھا لیا جب آپ زندگی کی چند بہاریں گزار نہیں سکے تھے تو ماں بھی چلی گئی پھر جس دادا نے اپنی کفالت میں لیا وہ بھی چل بسا اللہ حضر القیاس آپ کی زندگی کتنی سسکتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن یہ سارے معاملے یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھے اللہ ایک آپ کی تربیت کرنا چاہتا تھا اور مخلوق میں سے کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کی پرورش کی تو یاد رکھیں یہ آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں اس کے بعد جس طرح کسی کا دین ہوتا ہے ویسے آزمائشیں آتی ہیں یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ جس شخص کو فیرون کے نام سے ہم جانتے ہیں اسے ساری زندگی سردرد بھی نہیں ہوا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وہ بہت محبوب تھا اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا منصب تھا اس کے پاس ایک قوت و طاقت والی فوج تھی اور وہ مطلق العنان حتمران تھا یہ ساری چیزیں جسے آج ہم عزت کی علامت سمجھتے ہیں کیا اللہ کو وہ بہت پسند دیدہ تھا اس لیے سب کچھ دیا تھا نہیں میرے بھائیو اللہ کے بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا اس کے باوجود اللہ نے دیا بے شمار دیا ہماری یہاں اس شہر کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں عالم دین حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ ان کے پاس ایک بندہ آیا یہ قبرستان روڑ پہ وہاں ایک ٹالی والی مسجد معروف ہے اس کا وہاں کے رہنے والا اس نے حافظ صاحب کے پاس آکے بڑی بڑ ماری کہنے لے کہ مجھے تو ساری زندگی کبھی بخار نہیں ہوا کبھی سردد نہیں کچھ نہیں ہوا حافظ صاحب نے اسے کہا بھائی اللہ سے معافی مانگو تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے وہ بھیج کے بھول چکا ہے تمہیں اس کے دل پہ بڑی ٹھیس لگی گھر گیا ساری رات روتا رہا کہ یہ بات میرے ساتھ کیا ہوئی ہے کہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہے جسے میں اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھتا ہوں کہ مجھے زندگی میں کسی آزمائش سے کبھی گزرنا نہیں پڑا مجھے کبھی سردرد نہیں ہوا مجھے کبھی بخار نہیں ہوا مجھے کبھی کسی تکلیف نے نہیں لیا مجھے کبھی مال کی کم ہی نہیں آئی جسے میں فخر سمجھتا ہوں ایک انتہائی بزرگ عالم دین مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کہ پھر تم اپنے رب سے معافی مانگو وہ تجھ پہ ناراض ہے روتا رہا صبح فجر کی نماز کے لیے آیا تو بخار میں تپ رہا تھا تو کہا یہ جو آزمائش آتی ہے حقیقتا دو وجہ سے آتی ہے ایک تو یہ اللہ اس کو ہر قسم کی آلودگی اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے تو آپ اسے تسلی کے الفاظ کیا کہتے کہتے لا باستہورا انشاءاللہ میرے بھائی گبرانہ نہیں ہے یہ جو تمہیں تکلیف آئی ہے نا یہ تمہارے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بننے والی ہے اور وہ حوصلہ پکڑ لیتا کہ یہ جو تکلیف آئی ہے اگر میرے گناہ مٹ جائے تو یہ تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی اسی طرح دوسری بات ان آزمائشوں کی وسائے سے اللہ انہیں کوئی عظیم مقام دینا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک اللہ نے عظیم مقام بنایا ہے انسان اب کتنا ہی عمل کیوں نہ کر لے وہ نہیں حاصل کر سکتا ہاں وہ کسے ملے گا جس پہ اللہ نے کوئی آزمائش ڈالی اور اس نے صبر کے ساتھ اس آزمائش میں پورا اترا اللہ کا گلہ نہیں کیا اللہ پہ خوش رہا اور اللہ کی اس بات پہ بھی یہی کہتا رہا الحمد للہ حمداً قصیراً طیباً مبارکاً على کل حال میں ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جیسے میرے رب نے چاہا ویسے ہو گیا وہ کہتا ہے قدر اللہ وما شا فعلا جو میرے رب نے چاہا ہو گیا مجھے اس بات پہ کوئی دکھ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حوصلہ مند انسان کو اللہ نے وہ جنت میں مقام عطا کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاهِيمِ میں نے عبراہیم کو آزمایا وظاہر یہ دو لفظ ہیں کتنا آزمایا کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت مختلف مقام پہ جہاں جہاں سیدنا عبراہیم کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے کون سی چیز سے نہیں آزمایا ایک ہوتا ہے کون سی چیز پہ آزمایا ایک ہوتا ہے کون سی چیز پہ نہیں آزمایا سب سے پہلی آزمائش سیدنا عبراہیم علیہ السلام پہ جو آئی وہ باپ کے ساتھ تھی کہ باپ کے ساتھ آپ کا کلیش تھا میں پچھلے جمعے ایک دوسرے مرحلے میں یہ بات عرض کر چکا آپ کے سامنے سورت مریم کے اندر جس کا تذکرہ آتا ہے اللہ نے بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَدْ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوگئے اب یہ سخت آزمائش تھی جب ایک بچہ جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے اسے اپنے ماں باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے باپ کوئی کام کروائے گا میں باپ کے ساتھ مل کے کروں گا میں اپنی زندگی کے اپنے مستقبل کے لیے ایک لائے عمل بناوں گا اور اس کے لیے جن کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے بچے سٹیبل ہونے میں دیر نہیں لگاتے ایک یتیم کو سٹیبل ہونے میں بہت دکت لگتی ہے کیونکہ اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں ہوتا تو یہاں باپ بھی موجود ہے تو بیٹے سے کہا کہ اپنے باپ کے سامنے حق کا اظہار کرو اسے باطل سے منع کرو اب یہ کھلا کلیش تھا کہ جس کے اندر ایک دشمنی کی بنیاد پڑنی تھی اور اللہ نے آزمایا اس بات پہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ جن کا نام ابراہیم ہے جنہیں میں نے سارے نبیوں کا باپ بنانا ہے انہیں کی پشت سے آج کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئیں گے ان کے آنے ہیں میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے اب ایک طرف باپ ہے ایک طرف رب ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں ہم اس آزمائش میں ہار جاتے ہیں اپنے کہنے والا ہیں یا آپ سننے والے ہم اپنی زندگی کے بے شمار مراحل میں جب ایک طرف باپ ہوتا ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم اپنے رب کے حکم کو بلڈوز کرتے ہیں اپنے باپ کی بات مانتے ہیں چاہے غلط کیوں نہ ہو کہ ایسا نہیں ہوتا لیکن ابراہیم نے ایسا نہیں کیا انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اپنے باپ کے ساتھ کلیش مولے لیا اور بلاخر جب دعوت حق دی انہیں اس کی خلط باتوں پہ انہیں منح کیا اور انہیں کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے تم اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اس لیے میری بات کو مان لو فاتبعنی اہدی کا سراتاں سویہ میری بات مان لو میں تمہیں سیدھے رستے پہ لے آؤں گا تو اس کے جواب میں باپ نے کیا کہا تھا کہا ابراہیم میرے اور میرے خداوں کے درمیان سے ہٹ جا اگر تو باز نہ آیا میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بھی جس طرح میں پہلے عرض کر چکا کہ ایک فرما بردار بیٹا باپ کافر ہی کیوں نہیں ہے باپ نے انتہائی بدتمیزی کی باپ گھر سے نکال رہا ہے باپ قطع تعلقی کر رہا ہے باپ نے آگ کر دیا وہ اس سے کہتا ہے میرے خداوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں پھر بھی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں ان کے دل میں سختی نہیں ہوتی پھر بھی کہنے لگے کالا سلام علیک اچھا بابا پھر میں تمہیں سلام کرتا ہوں میں لڑائی نہیں کرنے کے لیے آیا میری تو رب کا حکم تھا کہ میں آپ کو دعوت حق دوں کالا سلام علیک میں تمہیں سلام کرتا ہوں میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے معافی کی درخواست کروں گا کہ اللہ میرے بابا کو پتا نہیں تھا یہ نہیں سمجھا اللہ اسے معاف کر دینا لیکن وہاں اب جب دعا مانگی اللہ سے یہاں بھی بڑی سخت آزمائش ہے کون بچہ ہے جو اپنے باپ کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے کون بچہ ہے جو اپنے باپ کو ٹھوکریں کھاتا ہوا دیکھے پھر بھی ترس آ جاتا ہے تو جب دعا مانگی اللہ سے تو اللہ رب العزت نے کہا ما کان لنبی اللہ رب العزت نے کہا کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے اور کسی اہلِ ایمان کے لیے یہ شایانِ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے چاہے اس کا کتنا ہی کا قریبی عزیز کیوں نہیں ہے اب یہ آزمائش کا دوسرا مرحلہ ہے کہاں اللہ نے باپ کے لیے دعا مانگنے سے بھی منع کر دیا پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ عِبْرَاهِيمَ لِعَبِي عِبْرَاهِيم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا اِلَّا عَمَّا عِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّا وہ ایک وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهِ جب پتا چل گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تَبَرَّ عَمِنْهُ اس سے بزاری کا اظہار کیا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے اب باپ کے لیے بھی دعا نہیں کروں گا یہ دوسری آزمائش اب اس کے بعد اس سے سخت آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اپنے حاکم وقت کے ساتھ کلیش بن جائے جب باپ کو دعوت دی تو یہ بات پھیل گئی کہ ابراہیم جو ایک بڑا ہی خوبصورت ایک بڑا ہی پارسا ایک بڑا ہی معاشرے کا منفرد نوجوان تھا یہ کیا ہوا ہے ایسی کیا بات ہے کہ باپ کے ساتھ کلیش بن گیا جب پتا چلا تو پتا یہ چلا کہ وہ ہمارے دین کے ہی خلاف ہے تو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورت بقرہ کے اندر فرمایا اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو کیا آپ نے نہیں دیکھا جب جھگڑا کیا حکمران نے سیدنا ابراہیم سے حاج ابراہیم افی ربی جھگڑا کس بات کا ہے رب کے معاملے میں پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے میں بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتے تھے نعوذ باللہ وہ کہنے لگا میرے علاوہ بھی کو رب ہے آپ نے فرمایا ہاں میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں جب اللہ کسی کو بادشاہت دے دیتا ہے حکومت حکمرانی دے دیتا ہے تو اس کی اقل موف ہو جاتی ہے ذہن میں ایک عجیب قسم کا تکبر عجیب قسم کا فخر اور اپنے آپ کو سب سے اقل مند سمجھنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اس سے بے شمار بے وقوفیہ ذرزد ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے یوہی ویمید جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور انہیں کیا کیا ایک سزائے موت کے قیدی کو کہا جاؤ تم آزاد ہو اور ایک آزاد آدمی کو پھڑ کے قتل کروا دیا کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ بحث نہیں کی کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے یہ بندے تک تو تیرا ہاتھ جا سکتا ہے کہ ایک کو پکڑ کے آزاد کر دیا اور دوسرے کو پکڑ کے مار دیا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تُو رب ہے تو تُو یہ کام کر دے مغرب سے نکال کے دکھا دے اب سورج ایسی چیز تھی جس پہ اس کی دسترستی نہیں اس کے متعلق وہ کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا تو فورا فبہت اللذی کفر اللہ فرماتے ہیں وہ کافر جو اللہ کا انکار کر رہا تھا اپنے آپ کو خدا بنا رہا تھا وہ زلیل ہو گیا واللہ لا یحد القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے یہ دوسرا کلیش تھا اب تیسرا کلیش قوم کے ساتھ ہوتا ہے قوم یہ مختلف میلے ٹھیلے کی عادت تھی اور ابراہیم علیہ السلام یہ ہر سال ایک میلہ لگاتے تھے یہ یاد رکھیں اسلام کے اندر جشن میلہ یہ چیزیں ان کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں ایک سو دس سال صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیں اور ایک سو چالیس سال تابعین کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تبا تابعین جو خیر القرون ہیں بہترین زمانے ہیں ان ساری زندگیوں کا مطالعہ کر لیں آپ کو کوئی میلہ ٹھیلہ کوئی جشن کوئی ایسی چیز اسلامی زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے میلے کے دو دن تھے آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں بھی دو دن دیئے ہیں ایک عید الفطر کا اور ایک عید الازحا کا عید الفطر کیوں دی گئی کہ وہ رمضان کے مہینے کی جتنی سخاوتیں جتنے روزے رکھے اور جو کچھ اللہ سے موافیہ مانگی آج اس کی ادائیگی کا اس کے عجر کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موافی کا دن ہے اور انسان اللہ کی تکبیرات کرتا ہے اللہ کی تحمیدات کرتا ہے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہے اور نماز کے لیے آتا ہے پھر اپنے رب سے عجر کا تقاضہ کرتا ہے اور اللہ اسے عجر سے نوازتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان عید کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں اللہ انہیں اس کا بدلہ دینا چاہیے اللہ کہتے ہیں پھر سن لو ان سب لوگوں نے جو کچھ کیا آج میں بدلے میں انہیں جنت دیتا ہوں اور جہنم سے آزاد کرتا ہوں اسی طرح ہمارا جو خوبصورت دن عید العزہہ ہے جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو باری قربانی کا خون زمین پہ نہیں گرتا اللہ تمہارا جنت میں ایک مقام بنا دیتا ہے ہمارے ہاں اسلام کے اندر میلے ٹھیلے نام کی کوئی چیز نہیں نہ پہلے اسلام سے کسی نبی کے دور میں ابراہیم کی قوم بھی میلے پہ جانے لگی اور انہوں نے بھی ابراہیم سے کہا آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں شغل میلہ ہو جائے تو ابراہیم نے کہا انہیں سقیم میں تو بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا تمہاری ان خباستوں میں تمہارا حصے دار نہیں بن سکتا تو میرے عزیز بھائیوں اب قوم کے ساتھ کلیش ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑا رزق لیا کہ ان کا جو معبد خانہ تھا جہاں ان کے بت تھے سارے وہاں جا کے جب ساری قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا وہ سب سے بڑا جو تھا جسے وہ سمجھتے تھے یہ گرینڈ ماسٹر ہے اس کے کندے پہ رکھ دیا اور آگئے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ہمارے خداوں کا یہ حال کس نے کیا اور پھر آوازیں لگانے لگے اپنی خداوں کی مدد کے لیے آؤ ابراہیم یہی چاہتے تھے کہ خدا کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی خدا مدد کیا کرتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو کہا تھا جب ہنین کے مقام پہ آپ کے صحابہ سے ایک بات کی غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے وہاں کہا لقد نصرکم اللہ فی مباتین کسیر اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر جگہ پہ تمہاری مدد کی ویوم حنین حنین کے دن کیا ہوا از اعجبتکم کسرتکم تمہیں اپنے زیادہ ہونے پہ نازا گیا فلم تغنی عنکم شیعہ تمہاری اس زیادہ ہونے نے کسرت نے تمہارا کچھ نہ کیا وزاقت علیکم الارض بمار رہبت زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی سم مولئی تم مدبرین تم پیچھے پہ لٹ گئے سم انزل اللہ سکینتہو علی رسولی وعلی المؤمنین پھر اللہ نے مدد کی اللہ نے مدد کی اپنے بندوں پر فانزل اللہ سکینتہو اللہ نے اپنی مدد نازل فرمائی ایمانداروں پر میرے عزیز بھائیو اللہ مدد کرتے ہیں اللہ کی مدد نہیں کی جاتے ہیں تو میرے ابراہیم علیہ السلام وہ پھر کہنے لگی کہ وہ ایک نوجوان ابراہیم ہے وہ کہتا تھا کہ ان کی عبادت نہ کرو میں ان کے متعلق کچھ فیصلہ کروں گا اس کو پوچھے اس نے کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ابراہیم نے انہیں کہا بھائی جس کے کندے پہ کولاڑا ہے اس سے پوچھو اس نے کیوں کیا ہے وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بات نہیں کرتے تو یہی چاہتے تھے ابراہیم کہا یہ بات نہیں کر سکتے تو اس کو پوچھتے کیوں ہو جب یہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے تمہارا کچھ بگاڑ سوار نہیں سکتے تو کیوں ان کی پوجا کرتے ہو تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں بنے گی یہ ایسے نہیں مانے گا جب دلائل نہیں ہوتے تو پھر ایسے لوگ جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ مرنے مارنے پہ اتراتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم کو جلا دو آگ جلا دی گئی اتنا بڑا علاو روشن کیا گیا کہ انسانی شاید تاریخ میں ایسا نہ نظر آتا ہو پھر انہیں کہا جاؤ چلے جاؤ اب پھینکنا کس طرح ہے تو پھر ایک غلیل بنا کے اس میں ڈال کے پھینکا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ابراہیم نے کہا حسوی اللہ لا الہ الاہ علیہ تبکلتو وہو رب العرش العظیم میرے لیے میرا رب کافی ہے علیہ تبکلتو میرا اسی پہ بھروسہ ہے وہو رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے ایمہ مفسرین نے لکھا ہے بارش کا فرشتہ آیا آ کے عرض کرنے لگا یا اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کے بار اس کو بن کر ساری آگ کو بھجا دوں کہا میرا رب جانتا ہے میرے ساتھ جو ہونے لگا ہے حسبی اللہ میرا بروسہ اپنے رب پہ ہے تو جب اللہ پہ بروسہ کیا تو اس کلیش کی اندر بھی کیا ہوا اللہ نے اس آگ کو جس کا کام جلانا ہے کہا یا نارکونی بردن اے آگ تھنڈی ہو جا اور صرف تھنڈی نہیں ہونا بعض اوقات تھنڈک بھی ایک عذاب بن جاتا ہے آپ دیکھیں یہ مختلف ایجنسیوں کے لوگ بعض اوقات جب کسی کو اس پہ تشدد کرتے ہیں تو برف کے بلوکس پہ لٹاتے ہیں یہ آگ سے زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے تو کہاں صرف تھنڈی نہیں ہونا وَسَلَامًا سلامتی والی بن جا یا ابراہیم ابراہیم پہ سلامتی والے بن جا اور صرف یہ آگ کی تھنڈک ابراہیم کے لیے تھی قوم کے لیے نہیں تھی انہیں اس کی تپش اسی طرح محسوس ہوتی ہے یہ اللہ ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے فردن وَسَلَامًا قوم کے ساتھ کلیش ہوا جب سورے پادشاہ کے ساتھ کلیش گر والوں کے ساتھ کلیش اور اپنے لوگوں کے ساتھ کلیش جب یہاں کوئی بات نہ بنی صرف تین لوگ تھے جو اسلام پہ تھے سیدنا ابراہیم ان کی بیوی سارا ان کا بھتیجہ لوت جنہیں بعد میں اللہ نے نبوت سے نوازا تھا یہ تین لوگ یہاں سے نکل پڑے یہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے جب اپنی دھرتی چھوڑ کے ہجرت کر کے جانا پڑے اس وقت پھر اللہ سے کہا اِنِّي زَاحِبٌ اِلَى رَبِّ سَيَحْدِينَ اب میں یہاں سے جانے والا ہوں میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے اپنی منزل کا بھی کوئی پتا نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کوئی پتا نہیں ہے بس میں جا رہا ہوں اِنِّ زَاحِبٌ اِلَى رَبِّ سَيَحْدِينَ میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے تو ایسے حالات میں میرے عزیز بھائیو جب گھر بھی چھوڑنا پڑے اور سارا کچھ کس لیے چھوڑا تھا اللہ کے لیے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت کو یہ بات کتان کسی انسان کی اچھی نہیں لگتی کہ وہ اپنے گھر میں آرام اور آسائش سے رہے لیکن اس وہاں وہ اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا تو اگر وہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا تو اللہ پہ اس کا غزب نازل ہوتا ہے تو اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے جانا صرف اللہ کے دین پہ عمل ہو سکے اس سے بہتر زندگی کا کوئی معاملہ نہیں آپ اندازہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تے سحیب رومی یہ مکہ میں آئے کاروبار کیا اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا کاروبار کی انتہا مال و دولت اللہ نے بے شمار عطا کیا جب اسلام کو قبول کر لیا پھر ایک دن ایسا آیا ہجرت کر کے جانے لگے تو اہل مکہ نے آپ کو گھیر لیا کہنے لگے ہمارے شہر سے کما کے اسے لے کے جا رہے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہنے لگے یہ سب کو چھوڑ جاؤ اکیلے جاؤ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے سارا مال و دولت زندگی کی محنت زندگی کی کوشش اور اساسا چھوڑ دیا کس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو دنیا کی بہترین بستی کو چھوڑ دو کیوں کہ یہاں دین پہ عمل نہیں ہو سکتا چھوڑ کے چل پڑے اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی اللہ رب العزت نے قرآن عزیز دوسرا قرآن عزیز کے اندر دوسرے پارے کے نصف میں اللہ رب العزت نے آیتیں اتار دی اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جان کی ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے بیشتے تھے نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ ایسے بندوں پہ بڑی محبت کرتا ہے اللہ کی محبت مشروط ہے ان کے لیے جو اللہ کے لیے آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اوصاف میں سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی ہر آزمائش پہ پورا اترے اب یہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے یہ پھر اللہ نے انہیں انام دیا اللہ نے بیٹا ایک نہیں دو بیٹے دیا پہلا بیٹا جب ہوا تو اس وقت کہتے ہیں آپ کی چھاسی سال عمر ہو چکی تھی اللہ رب العزت سے کہنے لگے رب بحبلی من الصالحین اللہ ایک نیک بیٹا ہی دے دے باپ بھی چھوٹ گیا قوم بھی چھوٹ گئی وطن بھی چھوٹ گیا رب بحبلی من الصالحین اب میری التجا تجھ سے ہے ایک نیک بیٹا دے دے فبشر نہ ہو بی غلا من حلیل اللہ کہتے ہیں میں نے بڑا ہی لمبالا بڑا بردبار بیٹا آتا کیا اب جب بیٹا مل گیا تو ان کا بیٹا جو ہوا تھا دوسری بیوی سے ہوا تھا جو حاجرہ تھی جو پہلی بیوی سارا تھی اس سے نہیں ہوا تھا اب گھر کے اندر ایک کلیش کی صورت بن گئی اور یہ ایک فطرتی بات ہے ماں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے بیٹا دے دیا میں پہلی میں ان کی رشتے دار یہ ایک لونڈی اور اس کے ہاں بیٹا ہو گیا مجھے نہیں جب ابراہیم نے خوف محسوس کیا تو اپنی بیوی اور بیٹے کو دور کہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور فلسطین سے چلے آج جہاں بیت اللہ ہے اس وقت بیت اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا سب بہت چکا تھا صرف اس کی بنیادیں تھی وہاں یہ ایک ایسی وادی تھی آج وہاں سر سبزا ہو چکا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو پوری ہو رہی ہے کہ یہ بیوادن غیرزی زرعہ جو ایک ایسی وادی تھی جہاں زرعہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہاں قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے اس وقت یہاں کوئی چیز نہیں تھی اور ابراہیم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بیوی اور بیٹی کو یہاں چھوڑ دیا جس بیٹے کو مانگ کے لیا تھا پھر اللہ سے دعا چھوڑنے کے بعد پیچھے ہٹے اور دل کو ایک ہی جو ہے تکلیف تو ہوتی ہے اتنی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا اور وہ بھی کہہ دیا یہاں چھوڑ دو کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر زیزرعن اند بیتک المحرم ربنا لیقیم السلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم وارضقهم من السمرات لعلہم یشکرون اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی ذراعت نہیں ہے کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے لیکن ایک بات ہے اند بیت تیرا حرمت والا گھر ضرور یہاں ہے ربنا لیقیم السلاة اے اللہ ان کو نمازی بنانا فجعل افیدتا من الناس لوگوں کے دل میں اس جگہ کی کھینچ بنا دے اور آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کرا دے اور جو ایک دفعہ ہو آتا ہے اس کا دل مچھلی کی طرح تڑپتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے اس طرح انسان تڑپتا ہے کہ پھر وقت آئے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھو اے اللہ یہاں کچھ نہیں ہوتا لیکن انہیں پھلوں کا رزق دینا اور آج آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی پھل نہیں ہوتا لیکن دنیا کا ہر پھل ہر موسم کا اب وہاں موجود باتے ہیں تو جب یہاں چھوڑا اور یہ ایک لمبی داستہ ہے مختصر جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے پھر ایک وقت آیا اللہ نے دوسرا بیٹا بھی دے دیا وہ اس بیوی سے جو سارا تھی اسحاق علیہ السلام دیا پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں ایک خوشی ہے جو ہم اپنی اولادوں کے پیدا ہونے پہ کرتے ہیں ہماری خوشی ڈھول ڈھمکے سے ہوتی ہے ہماری خوشی ناچنے گانے سے ہوتی ہے ہماری خوشی بےہود کی اور اللہ کی نافرمانی سے ہوتی ہے ابراہیم کی خوشی کیا تھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ وحب لی علی کبار اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا ربی جعلنی مقیم السلات ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے وحب لی عل جس نے ابراہیم کے بھڑا پہ میں اسے اسمائیل اور اسحاق عطا کیا اِنَّا ربی لسمیع الدعا اے اللہ میرا پہلے بھی ایمان تھا اب تو یقین ہو گیا کہ تو دعاوں کو سننے والا ہے اے اللہ اب اولاد تو دے دی میری ایک اور التجاب مان لے تو کیا ہے ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریتی اے اللہ مجھے بھی نمازی بنانا تو میری اولاد کو بھی نمازی بنانا ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا اے اللہ تو تو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا شکر سرین طریقہ نماز ہے اللہ سے تعلق کا نام نماز ہے ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا پھر کہا ربنا اغفر لی ولی والدی اے اللہ میرے ماں باپ کو بخشتے ولی المومنین یوم یقوم الحساب اے اللہ قیامت تک جو تجھ پہ ایمان رکھنے والے ہیں اے اللہ سب کو بخش دینا یا ابراہیم علیہ السلام یہ کبھی کوئی لفظ ایک آپ دیکھیں کہ اللہ کے گلے کا نکلا ہو اب آخری سب سے بڑی آسمائی شاید آگئی وہی بیٹا اسماعیل جو مانگ کے لیا تھا رو رو کے اللہ کی منتیں کی تھی اللہ ایک نیک بیٹا دے دے جب یہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے ابراہیم ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے میرے بیٹے یا بنی یا اے میرے پیارے بیٹے اے 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 بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں زبا کر رہا اور بیٹے کو پتا تھا کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اللہ کے نبی کی باپ خواب جو ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے ہا یا بنی یا اے میرے پیارے بیٹے انی ارا فیلم نامی انی ازبہ کا فنظر ماذا ترا میں تجھے زبا کر رہا ہوں مجھے بتا تیری کیا رائے ہے یا بنی یا انی ارا فیلم نامی انی ازبہ کا فنظر ماذا ترا آگے بیٹا بھی دیکھ کیسا ہے کہنے لگا یا ابتفع المات عمر اے میرے ابت جو تیرے رب نے حکم دیا ہے کر گزر یہ نہیں کہا کہ بڑھا پے میں ملا اب میں جوان ہوا ہوں میں نے زندگی دیکھ نہیں ہے اور تو مجھے کہتا ہے میں زبا کر رہا ہوں کہا یا ابتفع المات عمر ترا تصور کرے میرے پیارے بھائیو باپ کی عزمت اور بیٹے کی عزمت کا یا ابتفع المات عمر ستجدنی انشاء اللہ من السابرین جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے نا تو مجھے سبر کرنے والا پائیں گے پھر باپ بیٹے کو لے کے منحر پہ چلا گیا شیطان نے روکنے کی کوشش کی نہ رکے پھر اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِين جب دونوں ہی میری فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے بیٹا زبا ہونے کے لیے تیار باپ زبا کرنے کے لیے تیار وہ لیٹا ہوا ہے گلے پہ چھری ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِين وَنَا دَيْنَاهُ اَنیا عِبْرَاهِيم عرشوں پہ بیٹا ہوا رب بول اٹھا یا عِبْرَاهِيم قَدْ سَبْدَكْتَرُ رُوْيَا تو میرا اتنا پیارا بندہ ہے تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں دنیا جہان کے لوگوں اس سے بڑی دنیا میں کوئی عزمائش نہیں تھی جس سے میں نے عبراہیم کو عزمائش جب ساری عزمائش میں سارے امتحان میں پورے اترے تو پھر اللہ نے کہا وَإِذْ عِبْرَاهِيم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا جب عبراہیم میرے ہر امتحان میں پورے اترے تو پھر میں نے عبراہیم کو ساری دنیا کا امام بنا دیا تو عبراہیم نے پھر اللہ سے کہا قَالَوَ مِن ذُرِّيَّتِ اے اللہ میری اولاد بھی امام ہوگی اللہ نکھا لَا يَنَالُو اَحْدِ الظَّالِمِينَ ظالموں کے ساتھ میرا کوئی احد نہیں جو تیری طرح میری فرما برداری کرے گا میرے حکموں پہ چلے گا میری اطاعت کرے گا میری آزمائشوں پہ پورا اترے گا میں اسے امامت دوں گا میں اسے یہ منصب دوں گا لَا يَنَالُو اَحْدِ الظَّالِمِينَ جو ظالم بن جائے گا اللہ کا نام فرمان ہوگا اللہ کی اطاعت سے رو گردانی کرے گا آپ کی اولاد میں سے بھی ہوگا تو نہیں ملے گی پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے گھر بنانے کا حکم دیا وَإِذْ جَعَلْنَا وَإِذْ اِبْتَلَا عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُن قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا پھر ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے پھر اللہ نے کہا وَتَّخِذُو مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا میں ابراہیم کے قدموں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتا ہوں آج جو بھی تواف کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے انہیں کہا وَتَّخِذُو مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا ابراہیم کو جائز نماز پکڑو پھر میں نے ان سے احد لیا وَأَحِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَن تَحِرَا بَيْتِيَ لِلْطَعَائِفِينَ وَلْعَاكِفِينَ وَالرُّقَعِ سُجُود اے ابراہیم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس گھر کی چاکری کرو گے اس گھر کی صفائی اور پاکیزہ رکھو گے اسے کس کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے رکو سجدہ اور تواف کرنے والوں کے لیے یہ تقاف کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھو گے اور اللہ کے گھروں کی صفائی یہ دنیا کا سب سے عظیم مرتبہ ہے اللہ نے نبی کو اس کے بیٹے کو حکم دیا پھر اللہ نے فرما پھر کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ حَاذَ الْبَلَدَ آمِنَا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے وَرْضُقْ اَحْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اے اللہ اس کے رہنے والے کو رزق دینا جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھے گا اللہ نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَا کہا رزق تو میں گافروں کبھی دوں گا اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے صحیح حدیث قدسی ہے میں رزق حرقص و ناکص کو دیتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن میں دین اسے دیتا ہوں جسے پسند کر لیتا ہوں اس لیے اگر ہمیں یہ نعمت ملی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اور یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے کہ انسان کے دل میں دین کی محبت اور اللہ کا ڈر آ جائے آپ دیکھیں صورت علی عمران میں اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی نعمتیں ہمیں محبوب ہیں سب کا تذکرہ کیا اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں پسند ہیں میں اس کے متعلق مختصر عرض کر دوں میں نے مزین کیا انسان کو حب الشہوات من النساء عورتوں کی محبت اور اس کی شہوت میں بل بنین بیٹوں کی محبت بل قناتیر المقنتراتی خزانوں کو جمع کرنے کی محبت من الزہب والفزہ سونے اور چاندی وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ خُبْصُورَتْ سَوَارِيَا وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْسِ اور کھیتیاں اور اس کے علاوہ چھانور کہا یہ ساری چیزیں ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ تو دنیا کا توشہ ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کُل اے میرے نبی انہیں کہہ دیجئے اَاُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِمْ مِنْ ذَالِكُمْ میں اس چیز کی تمہیں خبر نہ دوں جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے وہ کیا ہے لِلَّذِي نَتَّقَوْ اِنْدَ رَبِّهِمْ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے وہ دنیا کی ساری نعمتوں والد بندے سے بھی بہتر ہے آج حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے قدموں کی لونڈی ہے اگر نہیں ہے تو ہمارے دل میں خوفِ خدا نہیں اگر ہم اس رستے پہ آنا چاہتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے یا مصبت القلوب صبت قلوبنا على طاعتک اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ جمع دے آپ ابراہیم کی عزت دیکھیں کہ پورے معاشرے میں کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا اللہ نے کہا اِنَّ اِبْرَاہِيمَ كَانَ اُمَّتَمْ وَاحِدًا میرا ابراہیم اکیلا امت ہے میں سارے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ نے جو عزت سے نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مہراج پہ گئے تو سیدنا ابراہیم کو بیت اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹے ہوئے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی اس مقدس جگہ پہ اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے ابراہیم بیٹے ہوئے تھے کائنات میں اتنی عزت کس کے ہوگی اور یہ ساری باتیں یاد رکھیں یہ عزتیں یہ راحتیں اللہ کا قرب یہ سارا اللہ کے امتحانات سے ملتا ہے اگر ہم پہ بھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو میرا گھر ہی نظر آیا ہمیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ تُو مجھے سبر عطا فرما اے اللہ تُو مجھ پہ رحم فرما دے اے اللہ تُو نے اگر مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے تو اے اللہ اس پہ استقامت نصیب فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو انسان کو آزمائش مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر آ جائے تو سبر کرنا چاہیے یہ سبر ہی انبیاء کی عزت اور ان کی عزمت کا سبب ہے اللہ ہمیں بھی سبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ علیہ